نمزگار میں پنکش پانڈے دیکھ رہے ہیں اب نیوز جیل ایفین بھارت اور بٹر لنس کے بعد خبروں کو ایک سب سے بڑی خبر صاحب کر روبرو کر آتے ہیں جو ایک بڑی سمجھ سہار آزانی کے لیے بنا ہوا تھا مورابادی کے پھٹپادی دکانداروں کا کیا ہوگا تو آزانی رانچی کے مورابادی میدان میں شیبوسرن کے آواز کے پاس اور گھڑکا چوک کے آس پاس لگائے مورابادی میدان میں شیبوسرن آواز اور گھڑکا چوک کے آس پاس لگائے جانے والے ٹھےڑے کھومچے کو تین آس تھانوں پر ویکلپک جگہ دی جائے کی ویکلپک جگہ دینے اور میدان کے سندھر اکھرن کاری کو لے کر نگارا یکت موکیش کمار اور رانچی نگر نگم کے ٹیم نے مورابادی میدان کا موائنہ کیا لوکیشن تلاشنے کے بعد لگ بگ یہ تیہ ہو گیا کہ مورابادی اسطح رجسٹری کاریالے کے سمیب پارک پرائیم ہوتل کے سامنے اور باپو آٹیکا سے آگے برسامنڈا فوٹبال اسٹیڈیم کے اور دکانداروں کو جگہ دی جائے مورابادی میدان میں سروے کے انصار چنھک دو سو نوانسی دکانداروں کو نگم کی اور سے بنایا جا رہے وینڈنگ جون اور نائٹ مارکٹ کو بسایا جائے نگارا یکت نے سمویدک کو سپس ٹروپ سے کہا ہے کہ چھے مہینے میں کاری پورا کرے وہی دکاندار سنگ کے پرتنیدھیوں نے کہا ہے کہ بے فکر ہے پکی دکانے بنا کر جلد ہی دی جائے ڈیوز 11 بھارت کے لیے صحیح یوگی منٹو کے ساتھ ستیورت گھرانکی ریپورٹ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے سرکار کا کیونکہ نگا نگم نے جس طریقے سے دکانداروں کو وہاں سٹنے کے عادیش دیئے تھے اس کے بعد سے دکاندار جو ہیں وہ پریشان تھے اور دکانداروں نے ویروت کرنا بھی شروع کر دیا تھا گھیرا ڈالو ڈیرا ڈالو کی ابھیان کے تحت وہ لوگ جم گئے تھے پراکر میں اب نگم کی اور سے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے ہم ویکلپی کو برستہ دیں گے دراصل جو گھٹکا چوک ہے یہاں پر شیبو سورین کا آواز ہے ان کے آس پاس میں اور جہاں پر ویائیپیز کے مکان ہے وہاں کے آس پاس میں کم سے کمی اڈے باجی نہ ہو یہ کوشش ہو گیا اور اس لیے ویکلپی کو برستہ جو ہے وہ تلاشی جا رہی ہے لیکن فیلال کس طریقے سے یہ ورستہ ہوگی کیا وہاں پر وینڈنگ زون بنے گا یا ایسا تو نہیں کہ وہاں پر دکانیں بنائی جائیں گی اور پھر وہ ایلوٹ کیا جائے گا تو کیسے سب کچھ پوری پرکریہ ہوگی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو یہ ایک ایسی ویوستہ کی جاری ہے جس سے مورابادی کی جو پہچان ہے وہ بھی بنی رہے اور سورکشہ ویوستہ بھی چاکچوبند بنی رہے کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جہاں پر دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر چیل پہل ہوتا اور اپراد کافیت تک کم رہتی یہ بات اور ہے کہ تھوڑی اڈباجی بھی ہوتی ہے جس کا نتیجہ ہم نے گینگوار کے طور پر سامنے دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب عام لوگ وہاں سے گجرتے ہیں تو انہیں کم سے کم ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ چلی اگر پولیس نہیں بھی ہے تو آس پاس لوگ ہیں میلہ جب نکلتے ہیں تو انہیں بھروسہ تک کہ چلی دکاندار ہیں آس پاس یا خریدار ہیں وہاں پر آس پاس تو تھوڑا سا انہیں سورکشہ ہی ملتا ہے یہ بات سچ ہے کہ دکانداروں اور گھرہ کو کیاڑ میں کچھ اپرادک ترتو بھی ہوتے ہیں کئی بار لیکن یہ اپرادک ترتو ہر جگہ ہو سکتے ہیں اور اس لئے یہی بات ہے کہ دکاندار لگاتار اس بات کی مانگ کر رہے ہیں اور گھیرہ ڈالو ڈیرہ ڈالو کہ جو افیان ہے انہوں نے چلا رکھا آندولن کر رہے ہیں وہ یہ ایک محتمال فیصلہ ہونے جارہا آخر میں دکانداروں کے اس آندولن کے بعد سے نگم پددباؤ بنا ہے اور نگم ایک وہ مورابادی کے میدان تو ہے ہی لیکن ساتھ ایسا جو ونڈنگ زون یہاں آس پاس ہے اور لوگوں کا جو فوٹ پال ہے وہ بھی معنی رکھتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر اب کچھ چیز ہو گئی تھی جس کے بعد ویروہ دو رہا ہے اور اجھلال ہمارے سرگی اس وقت پوری جانکہ دینے کے لئے ہمارے ساتھ سیدھا جھوڑ رہا جلال فیلال مورابادی میں جو اسٹیتی ہے اس کو لے کر اب ایک نئی بات سامنے آگے کہ اب یہ مانتا ہے پرشاسن بھی جو نگر پرشاسن ہے کہ ونڈنگ زون مورابادی کے اسپاس ہونا چیتا کی جو لوگ آتے رہتے وہاں پر ایک ہیپننگ پلس بنا رہے تو اس کو لے کر ویکلپی ویوستہ کی جو بات کی جاری ہے تین اصطانوں کا اچھین ہو رہا ہے تو کون سے وہ پسطان ہوں گے اور کیا جو دکاندار فیلحال ابھی ویروت کر رہے ہیں اس ورسہ سے سنتوشٹ ہوں گے یا پھر ان کا ویروت جاری رہے گا کیا لگ رہا آپ کو دیکھیں پنکج ابھی جو مورابادی علاقے میں آپ جیسے ہی ڈی ایس پی ایم یو کا کیمپس ہے یعنی کی جو پہلے رانچی کالیج ہوا کرتا تھا وہاں سے جیسے ہی آپ مورابادی طرف آنا شروع کریں گے آپ کو ایک بارگی وہاں سے ٹھیلا کھومچا بیگرہ کی دکانے دیکھنی شروع ہو جائیں گی اور اسی اسی کتار میں دیسومگرو شیبو سورین کا آواز ہے تھوڑی ہی دور پر چمپائی سورین کا آواز ہے جو کی راج کے پریوہن منتری ہیں اس کے آگے تھوڑی ہی دور جائیں گے تو آپ کو ڈی سی کا آواز بھی ملے گا بلکل اور پوری طرح سے آپ بے سک یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا روڑی روٹی کا سوال ہے روڑی روڑی نہیں چھننا چاہیے لیکن آپ پورے مرہبادی میدان میں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے لوگوں نے آسٹھائی بیوستہ کر لی ہے میں آپ کو ڈیمو دکھانے کی کوئش کر رہا ہوں پنکر جس کے مادم سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ایکچول میں ہے کیا ماملہ دیکھیں مرہبادی میدان ہے یہ مرہبادی میدان کا علاقہ ہمارے سہیوگی دیوازیش دکھانے کی کوئش کر رہے ہیں یہ مرہبادی میدان کافی لگ رہا ہے کی پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ آئیں گے آپ کو یہاں پر ایک بڑی سی گاری دکھائی پڑے گی جس کو کی کرین کے مادم سے ہی کھیچا جا سکتا ہے گاری خراب ہوئی سمبندھی دکاندار نے یہاں علاقہ لگا دیا اور یہاں سے وہ بیپار کرنا شروع کر دیا اس گاری کی حالات کو میں دکھانے کچھ کر رہا ہوں یہ گاری چلنے کی ستیتی میں نہیں ہے تو یہاں مال لیجئے کہ انہوں نے اسٹھائی اسٹرکچر یہاں پر لاکر کھڑا کر دیا جاہر سی بات ہے مرہبادی میدان اس کے لیے نہیں بنا تھا کہ آپ ایک خراب گاری جو کی چلنے کی ستیتی میں نہیں ہے اس کو لاکر آپ یہاں پر اسٹھائی اسٹرکچر کے روپ میں اسٹھائی اسٹھائی اسٹرکچر کے روپ میں لاکر کھڑا کر دیں میں وہی گاری دکھانے کچھ کر رہا ہوں کہ کہیں سے بھی مرہبادی میدان کا نرمان اس لیے نہیں ہوا تھا یا دوسری بات ہے کہ آپ آئے بیپار کرنا چاہتے ہیں دکان کہیں سے ہٹا کر پھر رات میں لے جائیں لیکن یہ گاری ہمیشہ پچھلے چار پانچ سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں مرہبادی میدان کی خوبصورتی یہاں جو مارننگ واک کرنے آتے ہیں ان کے سہولیت میں کیا یہ دکاندار سہائک ہو رہے ہیں سوال اٹھتا ہے جواب ہے اس کا نہیں تو اب کیا اپا ہے بی آئی پی لاکہ ہے یہاں پر اور اس کے بعد آگے جائیں گے ہماری بائیں طرف جائیں گے تو یہ سینہ کا کیمپ ہے جہاں پر کی وہ لگاتار پریکٹس کرتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے ابھی جو بیکلپی بیوستہ بنانے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں گے اس کے بعد یہاں دیکھیں گے یہاں بھی خراب رکسہ ہے یہ چلنے کی استطیق میں نہیں ہے اس کو یہیں لاکر چھوڑ دیا گیا جاہر چی بات ہے اور یہ بھی کئی ایسے دکاندار ہیں پنکج اس مرہبادی عراقے میں جنہوں نے لاکر خراب گاری خراب ٹھیلہ لگا دیا اور وہ قرائے پر کسی کو دے دیا تمام دکاندار جنیون ہے اس میں کم سنکھیا ایسے لوگوں کی زیادہ ہے جنہوں نے ٹھیلہ گاری لگا کر چھوڑ دیا اور قرائے پر کسی کو دے دیا کہ ہماری گاری ہے خراب گاری ہو گئی تھی ہم نے مرہبادی میدان میں لگا دیا آپ ہم کو پرڈے سا سو روپیہ قرائے دیں آپ یہاں پہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں تو یہ جاہر سی بات ہے یہ سوال اٹھا ہے کہ دکانوں اس کے بعد آپ آئیے اور آگے آئیں گے تو یہاں پہ یہ اسٹھائی گمتی کا ہی نیرمان ہو گیا ہے جو سلاد پوائنٹ یعنی یہ بھی یہاں سے ہٹانے کے پہلے اس کو سو بار مساقت کرنی ہوگی یہ پوری طرح سے صرف سیمینٹی نہیں ہے لیکن سب جاہر سی بات یہ بھی علاقہ مورابادی اس کے بعد ایک اور گاری میں دکھانے کچھ کر رہا ہوں اس بھائی صاحب نے بھی یہاں پر فوڈ پوائنٹ کھولا ہے اور اس گاری کو بھی لا کر یہاں پر آسٹھائی روپ سے چھوڑ دیا ہے سوال اٹھتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسی چیزوں کو یہاں سے ہٹانا ہوگا انتھا جس کی مرجی ہوگی گاری خراب ہو رہی ہے گراہ سے کھیچ کر آپ یہاں لگا دیں اور سرکشہ کے ساتھ کھلوار کریں بے سک ان کی آمندری چلتی ہے لیکن کہیں سے اس کو جائج نہیں ٹھڑا جا سکتا کہ آپ پوری گاری کو کبار گاری جو ہو گئی جو سرکو پر چلنے کے لائق نہیں ہے اس چکہ دکھائی دیوازی کی کیسے ان چیزوں کے مادم سا آپ سمجھ جائیں گے کی کیسے مروادی میدان میں ایک اس ٹھائی سٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی ہے بہت حت جائج ہے بہت آتے ہیں سامنے چلے جاتے ہیں لیکن بڑی بڑی گاری بارہ سے چودہ پھٹ کی گاری کو آپ لہا کر یہاں پر آس تھائی روپ سے لگا دیں میرا روڑ گار سکتا وینڈنگ زون ہے وینڈرز آئے کام کرے چلے جائیں بلکل یہی کوشش چاہیے لیکن اب امید کریں گے نگر پرشاسن ایسی جگہ بنا چیزیں تھوڑی سی ٹھیک بھی دکانے تک وہاں پر کھڑا کر چکے کھڑی کر چکے تو یہ اور اس لئے نگر پرشاسن سکتی بڑھتی تو اپنے آپ میں ٹھیک ہے لیکن مانوی پہلو کو دیکھتے وے ان کے لیے الگ سے ویقل پی کی جاری شکری آپ کا ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا